وہ بہت جلدی میں تھا لمبا راستہ پیدل سفر یکا یک اسے خیال آیا کیوں نہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا جائے یہ شارٹ کٹ راستہ قبرستان سے ہو کر گزرتا تھا ابھی تو دن ہے قبرستان سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں اس نے دل میں سوچا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا قبرستان میں داخل ہوا انچی آواز میں اہل قبرستان کو سلام کیا جیسے کہ وہ اپنے والد کو دیکھا کرتا تھا یکا یک کرنٹ کی طرح ایک بھولی بسری یاد نے اس کے وجود میں جھرجری سے دوڑا دی اسی قبرستان میں تو اس کے والدین کی قبر ہیں ہاں قبرستان کے مین دروازے سے اندر جاؤ تو کہ بیس پچیس قدم بعد ایک بجلی کا کھمبہ ہے اس کھمبے کے دائیں طرف دے تو امی اور ابا جان کی قبریں صاف نظر آ جاتی تھی مگر یہ کیا اسے آج قبریں دکھائی کیوں نہیں دے رہی تجسس نے دامن پکڑا تو خود بخود ہی اس کے قدم اس جانب چل پڑے قبریں اپنی جگہ موجود تھی مگر جنگلی پودوں سوکھے پتوں اور گردو گبار میں سر چھپائی جیسے سسکیاں لے رہی تھی سولہ سال کے وقفے سے فوت ہونے والوں کی قبروں کے درمیان صرف دو قبریں تھی لا شعوری طور پر وہ پہلے والد کی قبر کی طرف بڑھا سلام کیا مگر یہ کیا اسے لگا جیسے اس کا سلام کسی چٹان سے ٹکرا کر گونچ کی صورت اس کے موہ پر آن پڑا ہو اس نے پھر سلام کیا مگر پھر وہی ہوا زندگی میں جب کبھی اببا جی کسی بات پر ناراض ہوتے تو تو بلکل یوں ہی کرتے سلام کا جواب دینے کی بجائے ایسا ظاہر کرتے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس نے غور سے قبر کو دیکھا جنگلی بے ترتیب پودوں میں چھپی قبر اور گردو گبار سے اٹھکا کتبہ اس پرشکوہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیا تم نے بھی اپنی زندگی میں مجھے میلے بے ترتیب کپڑوں میں دیکھا ہے کبھی تمہاری ماں نے گھر کو گندہ رکھا کبھی تمہیں میلے کپڑے پہنائے وہ تو فرنیچر پر بھی مٹی برداشت نہیں کرتی تھی تمہیں یاد ہے گھر میں ہر روز دو بار صفائی ہوتی تھی ایک صوبہ اور ایک شام پورا محلہ تمہاری ماں کے گھر کی تعریف کرتا تھا جاؤ اپنے ماں کی قبر کی حالت دیکھو جس نے اپنے ہاتھوں تمہاری اور تمہارے بچوں کی نجاست صاف کی ہمیشہ تمہیں صاف سترے کپڑے پہنائے صاف اور تازہ کھانا اور روٹی تمہیں دی اور خود ہمیشہ ہی باسی کھانا کھایا آج اس کی قبر کا حال دیکھو مٹی خوش کھو کر پھٹ گئی ہے جیسے کئی دنوں کی پیاسی عورت کے ہونٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جوان بچے ہوں کیا ان کی قبروں کا یہ حال ہوتا ہے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اسے لگا جیسے ایک گرج دار آواز اس کے والد کی قبر سے آئی ہے ڈرتے ڈرتے اس نے سفارشی نظروں سے اپنی امی کی قبر کی طرف دیکھا اسے لگا اس کی ماں قبر میں چوکڑی مارے بیٹھی اپنے پلو سے اپنے آنسو صاف کر رہی ہے اس سے نظریں ملا رہی ہے اور کہہ رہی ہے جاؤ بیٹا گھر جاؤ تمہارے بیوی بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ